بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین قرآن مزید میں جس طرح سات آسمان کا ذکر کیا گیا ہے اسی طرح سات زمینوں کا بھی ذکر ہے سورہ اطلاق کی آیت نمبر بارہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جس نے سات آسمان پیدا کی اور زمینیں بھی اسی کے مثل ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ جان لو بے شکل اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ناظرین اللہ پاک نے اس زمین و آسمان کے نظام کو پیدا کرنے کے حوالے سے قرآن مزید کی سورہ سجدہ کی آیت نمبر چار میں ارشاد فرمایا ہے وہی ہے زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کچھ ہے دن میں پیدا کیا ناظرین اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ زمین و آسمان سب کچھ ہے دن میں کس طرح پیدا ہوئے اتنا بڑا نظام صرف چھے دن میں کیسے بن سکتا ہے سورہ حج کے آیت نمبر سیتہالیس میں اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا ہے تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہارے انتی کے اعتبار سے ایک ہزار سال کا ہے یعنی زمین کے ایک ہزار سال آسمانوں میں اللہ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے لہٰذا زمین و آسمان جسے ہم دیکھتے ہیں بیان کی گئی آیتوں کے مطابق زمین آسمان کو چھے ہزار سال میں بنایا گیا ہے ناظرین آیت مبارکہ سے پتہ جلتا ہے کہ یہ آسمان ایک نہیں ہے بلکہ جیسے چھے آسمان تہبے تہے اور بھی اور وہ بھی ہماری نظروں سے اوجل ہیں بلکل اسی طرح ساتھ زمینوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس سے کیا مراد ہے کہ ہماری اس کائنات میں ہماری زمین زیسی اور بھی زمینیں ہیں جن پر انسان یا کوئی اور مخلوق بھی رہتی ہیں سورہ رحمان کی آیت نمبر تیتیس میں اللہ پاک ارشاد فرماتی ہے اے زنات اور انسانوں کے گروہ اگر تم میں طاقت ہے کہ زمین اور آسمان کے کناروں سے تم باہر نکل جاؤ تو نکلو لیکن ایک عظیم طاقت کی بغیر تم نہیں نکل سکتے ناظرین اس آیت میں کیا اشارہ موجود ہے کہ انسان زمین اور آسمان کی حدود کو ایک امکروش کر جائے گا انہی سوالوں کے جواب آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے ناظرین قرآن پاک میں ساتھ آسمان کا ذکر و قصر دیکھنے کو ملتا ہے لیکن آسمان ہے کیا چیز ناظرین نیلا رنگ جو ہم دیکھتے ہیں یہ آسمان تو ہے لیکن شاید یہ آسمان نہیں ہے یہ نیلا رنگ اور زون کیس کا ہے جو زمین پر آنے والی سورج کی خطرناک سواؤں سے زمین کو بچاتی ہے اللہ پاک قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے آسمان یعنی جسے آسمانی دنیا کہا گیا ہے اس آسمان کو چراغوں سے سجایا ہے جی ہاں چراغوں سے امراض ستارے ہیں اگر آسمان کو آپ اگر ایک چادر سمجھے اور اس چادر پر لگے موتیوں کو ستاروں سے تشبیر دیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آسمان ستاروں سے اوپر ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلا آسمان نظر آنے والے ستاروں سے اوپر ہے یہاں تک ہم ابھی نہیں پہنچ پائیں ہم بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ ہم آسمان کے حدود کو چھوپائیں گے کیونکہ اس کا اشارہ سور رحمان کی آیت میں ملتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اے انسانوں جنوں اگر تم زمین اور آسمان کے حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ لیکن ایک زبردست طاقت کے بغیر نہیں نکل سکتے ناظرین بارہ اپریل 1961 کو یوسی کھلاواز یونیک ایکرین وہ پہلا شخص تھا جس نے زمین کے حدود سے نکل کر کامیاب پہلا چکر لگایا اور پھر 1971 میں اپولو میشیم کے ذریعے انسان کی چاند پر باقاعدہ کامیاب لینڈنگ بھی ہو چکی ہے یعنی قرآن پاک کے ایک پیشن کو ہی ہم انسانوں نے اپنی محنت کے بلبوتے پر سچ کر دکھائی ہے ہو سکتا ہے ہم مستقبل میں جدید تیز رفتار اسپیششپ بنانے میں کامیاب ہو جائے جس کے ذریعے ہم آسمانوں کی بسطوں کو تیہ کرتے ہوئے قرآن مزید کی اس دوسری بات کو بھی پورا کریں اگر آسمان کی سائز کی بات کریں تو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں اتنی جدید ٹیکنالوجی اور تربینوں کے باوجود بھی ابھی تک ہم پہلے آسمان کی حد نہیں دیکھ پائے ایک روایت کے مطابق ہر آسمان کے درمیان پانسو سال کا فاصلہ ہے اس کے بعد اللہ کا عرش ہے اور اس پر کرسی ہے صحیح روایتوں کے مطابق ساتھ آسمان اس کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہیں جیسے کوئی بہت بڑے سہرہ میں کوئی اموٹی پڑی ہو یعنی کرسی کا سائز اگر سہرہ کے برابر ہے تو اس کے مقابلے میں ساتھ آسمانوں کی حیثیت ایک چھوٹی سی اموٹی سے زیادہ نہیں ہے اس طرح کرسی عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سہرہ میں اموٹی ناظرین اگر آسمان کی بات کی جائے تو ہمارا آسمان ایک نہیں ہے بلکہ جیسے آسمان اور بھی ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں اکثر مقامات پر ملتا ہے یہی وہ ساتھ آسمان ہے جس پر میراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی پہلے آسمان پر حضرت آدھو علیہ السلام سے ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تیسری آسمان پر جبکہ یوسف علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت عدریس علیہ السلام سے پانچوے پر حضرت حارون علیہ السلام سے چھٹے پر اور ساتوے آسمان پر حضرت عبرائیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی سات آسمانوں کے اوپر ایک بیری کا درخت ہے جسے صدرت المنتخہ کہا جاتا ہے یہ وہ مقام ہے جس سے آگے حضرت جمرین اسلام نے جانے سے منع کیا تھا اور فرمائیں اگر میں اس مقام سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے سات آسمانوں کے بعد اللہ کے بالکل عرش کے سامنے بیت المامور ہے جو کہ خانہ کعبہ کے این اوپر فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے اور ہر وقت ستر ہزار فرشتی بیت المامور کا تواف کر رہی ہوتی ہیں اور فرشتوں کی تعدہ ردی زیادہ ہے کہ ایک بار جس فرشتے نے بیت المامور کا تواف کر لیا اس کی پھر کبھی باری نہیں آئے گی اسی طرح ایک مقام پر قرآن پاک میں سات زمینوں کا بھی ذکر ہے لیکن ان سات زمینوں سے مراد کیا ہے اس بات پر قرآن و حدیث خاموش ہیں مسند و آمد کی ایک حدیث میں سات زمینوں اور اس کے درمیان فاصلے کا بھی ذکر ہے کہ ہر دو زمینوں کے درمیان پانسو سال کی مصافت ہے اور یہ زمینیں ہماری زمین کی تہہ سے نیچے تہہ در موجود ہیں سائنس اس بات میں تھورے دیتی ہے جسے ملڈی بس تھورے کہتے ہیں جس کے مطابق ہماری کائنات کی طرح کئی اور کائناتیں بھی ہو سکتی ہیں یعنی جس کائنات کو ہم سب کچھ سمجھ رہے تھے یہ صرف اس کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جسے ہم آپزیب آور یونیورس کہتے ہیں یعنی ہم نے جس کائنات کو دیکھا ہے یا آپزیب کیا ہے یہ پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کا سائنس چھالیس شریعہ پانچ ملین لائٹیئر ہے یہ صرف ایک کیوری ہے جس کا ہمارے پاس کوئی خاص تھوہ ثبوت نہیں ہے البتہ ہم ایسے سیاری بتا چکے ہیں جہاں کا مال زندگی کے وجود کے لیے سازگار ہے یہاں زندگی کی موجودگی کے لیے ضروری عوامل موجود ہے ناسا تندات اس پر ریسرچ کر رہا ہے کہ اس کائنات میں ہماری زندگی کا کہی سوراہ ملے ایلین سے رابطہ کرنے کے لیے ہم نے اشپیس مسین بھیجی ہے جس میں ہم نے زمین کی لوکیشن اور مختلف آوازیں اور ویڈیوز ایلین کے لیے بھیجی ہیں زمین سے سب سے زیادہ دور مین میک کوبز ہے بائیک روڈ پیس گرافٹ ہے ناظرین ہماری یہ نامحدود بسکتوں باری کائنات اتنی بڑی ہے تو اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا وہ اللہ جس نے لفظ کن کہہ کر اس پوری کائنات کو بنایا اور کتنے تنہا چلا رہا ہے کیا واقعی خدا ہی ہے جس کائنات کو بنانے والا ہے اور کیا واقعی کوئی خدا بھی ہے ناظرین اس پر تحقیقات کرنے والی قیر مسلم ابھی ان سوالوں کا جباب ابھی تک نہیں دے سکے بے شک ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا علم اس کی ذات نے ہمیں عطا فرمایا ہے موسیقی